پاکستان پیپلز پارڈی چیئرمن بلاول بھٹو زرزاری چوہہیت اٹھ فیبر وریتے تیر تے تھپو ہنی چوتھو بیرو وزیری آزم برنجن جی خواہش رکھندر شخصی سادش کے ناکام بڑھائی دا سی راول پینڈی جی لیاقت باغ میں جلسے کی خطاب کندے بلاول بھٹو چوتھ نون لیگ وارا عوام کی گمراہ کرنے چاہن تھا انہوں لائے عوام کے سوچے سمجھیں باور جو حق ادا کرنے ہو آئی چوتھو بیرو وزیری آزم برنجن جی خواہش رکھندر جی سادش کے ناکام بڑھائی دا آئی پی پی چیئرمن چوتھا ہک پارٹی ساگی پرانی سیاست شروع کئی آئی ائی اوہے سمجھن تھا تو اوہے ایڈی طرح چوتھو بیرو اقتدار میں ایندہ پر کھین خبر نہ آئی تا اصل طاقت عوام آئی ان چوتھو نون لیگ جی نظریہ تی کارکنن کے سمجھائے اتحان اوہا نون لیگ نہ رہی آئی ان لیشین تے ٹھپو لگائے ان مدران تیر تے ٹھپو لگائے و چوتھا اصان ٹرین نسلن کا حکومت کا ناپی آچو بلاول بھٹو جتو ملک ہن وقت خطرے میں آئے معاشی آئی جمہوری بہران آئی جرہ تا دیشتگردی حکدفو بیہر وزیری آئے صرف پیپلز پارٹی ملک کے پریشانی ماں کرے سگے تھی ان چوتھو جکو اسانی آئین کے نتھو منہ پاکستان ان کے سخت جواب نہیں دو یہ سب کچھ پیپلز پارٹی کرے سگے تھی پی پی چیئرمن ودیق چوتھا تحریک انصاف کے جے کو نشان نہ ہے ملیو ان میں سندس وکیل انجدو آئے چوتھا پی ٹی آئے جا وکیل بغیر تیاری سپریم کورٹ ویا پاکستان پیپلز پارٹی وہ واہ جماعت ہے جو نفرت اور تقسیم کی سیاست کو انشاءاللہ تعالی ہمیشہ کے لیے دفن کر دے گی پاکستان پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جو انشاءاللہ تعالی ٹروٹ اور ریکنسیلییشن کمیشن بنا کے پورا ملک کو ایک کر کے اس ملک کو آگے بھرائے گی ترقی آفتہ ملک بنائے گی اس ملک کے عوام کا مسائل پاکستان پیپلز پارٹی انشاءاللہ تعالی ہی حل کر سکتی ہے ہم وہ بائے جماعت ہے جو سب کو ساتھ لے کے چل سکتے ہیں ہم نے یہ ماضی میں بھی دکھایا اور ایک بار پھر انشاءاللہ تعالی آتھ فبری کے بعد ہم ایک بار ٹھیک کر کے دکھائیں گے جہاں تک دہشتگردی کا مسئلہ ہے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس مسئلہ کا آج مقابلہ کریں پاکستان کا ہمیشہ ماضی میں یہ روایت رہا ہے کہ ہم مقابلہ کرنے کے بجائے ہم بہانے بناتے ہیں اور پھر جب دہشتگردی اور روج پہ پہنچ جاتے ہیں ہمارے بچے کو قتل کر دیتے ہیں تو پھر ہم مجبور کر کے ایک کا مقابلہ کرتے ہیں پاکستان میں کوئی گد طالبان یا بید طالبان نہیں ہوگا ہم تمام دہشتگردوں کا مقابلہ کریں گے ہم صرف ان لوگوں کو مان سکتے ہیں ان لوگوں کو معاف کر سکتے ہیں جو پاکستان کا آئین کو مانتے ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ جو قائد عوام شہید ظلفقار علی بھٹو کا دیا ہوا اسلامی جمہوری وفاقی آئین ہے اس آئین کو مانتے ہیں تو پھر ہم ان سے یہ مان سکتے ہیں کہ پاکستان میں امن کے لیے صورتحال پیدا ہو لیکن اگر کوئی ہمارا آئین کو نہیں مانے اگر کوئی ہتھیار اٹھائے ملک کے خلاف تو پھر انشاءاللہ پاکستان وہ موت اور جواب دیں گے جو صرف و صرف پاکستان پیپلز پارٹی ملواز سکتے ہیں